ہماری اوقات اتنی نہیں ہیں ہماری جرت اتنی نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے جو نون مسلم ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پبلشنگ کر سکتے ہیں جنابِ اللہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے ہماری سیٹیں ہماری عزتیں ہماری جان مال ہماری سیاسی وابستگیاں یہ سب جوتے کی نوک پر ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے اپنی سپریم کورٹ اور پاکستان کے جہجی سے کہ جنابِ والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ کسی بھی جگہ پر ایسا فیل سرزد نہیں کر سکتے جو شاعر اسلام سے شامل ہو جنابِ والا یہ ایک کیس ہوا اس وقت میرے سے پہلے چیرمن پنجاب قرآن بورڈ تھے مولانا غلام عمد شالوی اللہ ان کی قبر پر احمد نازل فرمائے کووڈ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گے اور اس کے بعد میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہمیں اطلاع ملی کہ ایک جگہ کے اوپر قرآن پاک تحریف شدہ صورت کے اندر اور تحریف شدہ ترجمہ کے ساتھ پرنٹ اور پبلش ہو رہا ہے جو نون مسلم ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پبلشنگ کر سکتے ہیں جنابِ اللہ اس فیصلہ کے اوپر وہ میٹیریل بھی وہاں سے ضبط کیا گیا اس کے بعد پروپر ایف آئی آر ٹو نائنٹی فائف سی کی لانچ ہوئی سیشن کورٹ میں یہ مبارک ثانی کا کیس گیا وہاں سے اس کی زمانت جو ہے وہ رد ہوئی اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس گیا اور اس کی زمانت وہاں سے رد ہوئی اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس آیا پہلے اس کی زمانت الاؤ کی گئی اور ریویو پٹیشن کے اندر یہ وہاں پر بات کی گئی جو کہ پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے جو ہمارے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے ہماری سیٹیں ہماری عزتیں ہماری جان مال ہماری سیاسی وابستگیاں یہ سب جوتے کی نوک پر ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے جنابے والا وہاں پر یہ بات کی گئی کہ وہ اپنی بیلڈنگ کے اندر اپنی چار دیواری کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز وہ وہاں پر پیش کر سکتے ہیں اور اس کی بات کر سکتے ہیں میں سوال پوچھتا ہوں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججی سے کہ جنابے والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم کیا ایک فرقہ اگر پاکستان میں پیدا ہو اور وہ یہاں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اسے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر یہ بات کر رہا تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے تو نائنٹی فائیو سی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی زامن نہیں ہے تو نائنٹی فائیو سی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی زامن نہیں ہے یا اس کو تحفظ نہیں دیتی بلکہ تو نائنٹی فائیو سی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم بوویش انبیاء اور مرسلین میں سے ہر ایک کی اسی طرح حرمت کی حفاظت کرتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کی جاتی ہے اور ایک اور بات ارز کر دوں کہ یہ نبی کی حرمت کی جو بات ہے ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہوئے نہیں سکتے ہماری اوقات اتنی نہیں ہیں ہماری جرت اتنی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فصلہ دیا گیا ہے شاعر اسلام کا مزاق اڑایا گیا ہے قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے دو بندے بیٹھیں تین بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک امارت کی چار دواری کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کے اندر کر لیں میں یہ اللہ رکھو نعرہ رسالت میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹیڈے کے اندر لے کر آنا چاہیے اور میں یہ سپریم گوٹو پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں جنابے والا یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے اور مجھے یقین ہے سپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور عربوں مسلمان پوری دنیا میں ان کے اجزبات جو مجروع ہوئے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی آپ کی آخرت بھی آپ فخر بھی محسوس کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا آپ کی جو رولنگ بہت شکریہ جی تینکیو آپ کی جو رولنگ بہت شکریہ